ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے جو پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ضرور جائے گا لیکن جہاں تک کلاکاروں کا فنکاروں کا تعلق اور سمبند ہے کہتے ہیں کلاکار کبھی مرتے نہیں کلاکار ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں عمر رہتے ہیں اب دیکھئے نا آج محمد رفی ہمارے درمیان نہیں لیکن جب تک یہ دنیا رہے گی ان کی آواز ہمارے کانوں میں گونشتی رہے گی اور ان کے چاہنے والے اپنی محبت کے پھول ہمیشہ ان سے محمد رفی چوبیس دسمبر انیس سو پچیس میں عمرہ سر کے ایک چھوٹ اسے گاؤں کوٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے گانا ان کے لیے خداداد نیامت تھا اور بچپن سے ہی رفی صاحب کو گانے کا پیہت شوق تھا ان کے بڑے بھائی محمد حمید نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور یہ رفی صاحب کی خوش قسمتی رہی کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب اور استاد عبدالوحید خان صاحب سے انہیں کلاسیکل سیکھنے کا موقع ملے جو گانے کا شوق ایک فقیر سے ہوا ہے مطلب بچپن میں جہاں پہ جس محلے میں ہم لوگ رہتے تھے ہم لوگ means my father obviously I was not born then تو وہاں پہ اکثر شام کے وقت ایک فقیر گزرتے تھے اور ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ایک ٹارہ تو وہ بجا بجا کے وہ گاغہ کے ہی آتے تھے مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ فقیر ایسے تھے کہ مطلب پیسے نہیں مانگتے تھے لیکن وہ بس صرف گاغہ کے اپنے وہ فقیر ادھری سے گزرتے تھے تو اببہ ان کی آواز ان کو بہت پسند تھی تو شام کے وقت اکثر جایا کرتے تھے تو انہی کے پیچھے اپنا اببہ جاتے تھے تھوڑا کافی دور جا کے وہ ایک پیڑ کی نیچے بیٹھ رہتے تھے اور گا دے تھے اببہ تھوڑا سا دور بیٹھ کے اس کی صرف آواز سنتے تھے تو ادھری سے ان کو شوق ہوا اپنا گانے کا کہ مطلب میں بھی اپنا